سلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں کنیس فاطمہ میں ہوں مدسر اکبار اور میں ہوں آمنا اکرم ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن میں بات ہوگی روک سکو تو روک لو آئین سے کھلوار دو دو ہاتھ کرنے کی تیاری اب آ کر دکھاؤ جھیل جم گئی اور کس کس کے دل ٹوٹے اور بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے جو کہا کر دکھایا اسد کیسر کی سربراہی میں ارکان اسلیفوں کی منظوری کے لیے سپیکر کے پاس پہنچے تہاں پرویز شرف کی میں نہ مانو کی رٹ ختم نہ ہو سکی پی ٹی آئے ارکان نے واضح کیا کسی صورت ایوان میں نہیں آنا استیفے منظور کیے جائیں سپیکر نے ایک بار پھر ٹال مٹول سے کام لیا کہا اجتماعی استیفے قبول نہیں ارکان ہاتھ سے لکھ کر استیفے دیں آج قومی اسیمبلی کے سپیکر سے ملاقات اور تحریک انصاف نے جو کہا وہ کر دکھایا اسد کیسر کی سربراہی میں ارکان استیفوں کی منظوری کے لیے سپیکر کے پاس پہنچے محمود کا قومی اسیمبلی میں استیفے دینے کا اعلان آدھم مصطفی ہونے کا اعلان کرے تحریک انصاف ایوان چھوڑنے پر تیار استیفوں کی منظوری کی راہ میں سپیکر کی ہٹ دھرمی کی دیوار اسیمبلی رکنیت تھکرانے کا اعلان اسیمبلی فلوٹ پر کیا گیا مگر ریجیم چین سرکار کے سپیکر میں نہ مانو کی رٹ پر اڑے رہے اسد کیسر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وف راجہ پرویز اشرف سے ملا کاسیم سوری آمیر ڈوگر سمیدی کر ارکان وقت کا حصہ تھے پی ٹی آئی وف نے مطالبہ تحریری طور پر پیش کیے صاف کہہ دیا اس ایبان میں کسی صورت واپس نہیں آنا تاخیر نہ کریں ہمارے استیفے منظور کیے جائیں سپیکر جواب میں وہی رٹا رٹایا بیان دہراتے رہے کہا جس نے استیفہ دینا ہے ہاتھ سے لکھ کر انفرادی طور پر پیش کرے پی ٹی آئی رہنباؤں نے سپیکر کے تاخیری حربوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہمارے استیفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں یہ صرف اندر بیٹھ کے اسمبلیوں میں تقریریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں آج یہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اس اسمبلی کے اندر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں ان کی ان کے مفادات آپ کے یا میرے ساتھ نہیں ہیں اس ملک کے عوام کے ساتھ نہیں ہیں ان کے مفادات بیرونے ملک ہیں پی ٹی آئی نے سپیکر کے ہتکنڈوں کو الیکشن سے فرار کا حربہ کرا دے دیا اور سپیکر قومی اسمبلی نے آئین کو اپنا سیاسی حربہ بنا لیا تحریک انصاف کے آراکی نے قومی اسمبلی کے استیفے منظور کرنے سے پھر مکر گئے بولے اسمبلی قواعد کے مطابق ہی چلوں گا معمولی شبہ بھی ہوا تو استیفہ منظور نہیں کروں گا راجہ پرویز اشرف کا دعویٰ تھا کہ جو استیفے منظور کیے وہ آئین کے مطابق کیے بعض ارکان عدالت میں بیان دیا تھا کہ استیفے ان کی مرضی کے خلاف لیے گئے سب سے پہلی آرٹیکل سیچٹی فور اپنی کانسیچوشن آف پاکستان کی شک میں یہ ہے کہ استیفہ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سپیکر کا سیب کا یہ فیصلہ جو باعث ہے وہ باعث اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائیں میں نے سارے ہینڈرٹنگ پر دے دیں اور دوسری طرف جو ہے آپ پھر گیارہ لوگوں کی ریزنگیشن منظور کرواتے ہیں اس وقت استیفہ سپیکر کے پاس آتا ہے تو سپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور برکل پرائیویسی میں کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استیفہ خود لکھا ہے اور کیا آپ آپ پر کوئی دباؤ کوئی پریشر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے اور اگر سپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفرمیشن ہو کہ یہ آ تو میرے پاس گئے ہیں اور دراصل یہ استیفہ نہیں دینا چاہتے تو سپیکر پر لازم ہے کہ وہ اس کا استیفہ قبول نہ کرتا ہے میں نے اسے پوچھا سپیکر صاحب سے کہ کیا یہ جو ہمارے گیارہ ایمین ایز یہ جو آپ لوگوں نے دی نوٹیفائی کیے تھے کیا وہ آپ کے پاس آئے تھے کیا اس نے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ریٹر میں دیا تھا اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹویٹ کیا تھا کیا تھا میں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی پیسرہ تھا ان کا ان کے خیال میں وہ کمزور حلقے تھے اور حلقوں میں انہوں نے ایلیکشن کروائے اس میں بھی ان کو شرمند کی اٹھانی پڑی سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استیفہ دیئے ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گی اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ استیفہ جو ہم سے لکھوائے گئے تھے اس وقت ساری پارٹی پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تو ہم حکومت پر دباؤ کے لیے استعمال کریں گے اور یہ استیفہ نہیں ہوگی لہٰذا میں نے تو استیفہ نہیں دیا شاہو قریشی صاحب اس درکھ کرے ہو گئے اس نے فلور پہ کہا اور تمام امنیز جو ہے نا اس کے ساتھ کٹی کرے ہو گئے انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیر سی ریجکٹیشن دے رہے ہیں اور ایک بار پھر سپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے استیفہ منظور نہیں کیا اسد کیسر کی سربراہی میں وفت نے ملاقات کی مگر سپیکر الہدہ الہدہ ملاقاتوں کے زد پر قائم ہیں لگتا کچھ ہوئے کہ استیفہ دینے والے تیار ہیں مگر ہیں مگر لینے والے تیار نہیں بارال اس دوران سپیکر ذرائع سے کچھ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے راکین سپیکر سے رابطے میں ہیں سپیکر پر رضا مندی نہیں ہے وفاقی دار الحکومت میں سیاسی افواس سازی کا بازار بھی گرم ہے کیا محول ہے بات کرتے ہیں سینے صاحبی ترجعکار سمی ابراہیم صاحب سے سمی صاحب شکریہ آپ کے وقت آج صبح تحریک انصاف کو بفت اور سپیکر کی ملاقات ہوئی سپیکر سے پوچھا گیا تحریک انصاف کے گیارہ راکین نے رابطہ کیا سپیکر کے بعد جواب نہیں تھا مگر پھر اچانک ذرائع سے خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں یہ کیا معاملہ ہے بتائیے گا آج جیسے آپ نے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤ کہ افواس سازی اور اس وقت جوٹھی انفرمیشن اسلام آباد میں یہ خاص طور پر چیز ہو رہی ہے اور آج کی جو پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کی جو میٹنگ تھی سپیکر کے ساتھ اس کو بھی پی ڈی ایم اور پی پس پالٹی جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو ڈی موریلائز کیا جا سکے اور سپیکر کے آفیس سے یہ ریپورٹرز کو خبریں بنا بنا کے فیڈ کی گئی ہیں اور پھر بہت سارے لائک مائنڈیڈ ریپورٹرز نے ان کو چلایا ہے کہ جی پتہ نہیں کتنے عراقین نے حاضری لگا لی اور بائیس لوگ جو ہیں وہ سپیکر کے ساتھ ٹیلی فون ایک رابطے میں ہیں ایک جھوٹ کا بازار گرم ہے اور بیسیکلی یہ آج جو سپیکر کے ساتھ ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی یہی ان کا کہنا تھا کہ آپ افتی سے ہمارے قبول کریں لیکن سپیکر صاحب آگے سے یہ کہتے ہیں جی کہ اگر مجھے یہ ہو کہ شاید یہ بحالت مجبوری میں دیا گیا اسلیفہ تو پھر سپیکر پر فرض ہے کہ وہ اس اسلیفے کو قبول نہ کرے تو سپیکر کی اپنی جو کنٹینشن ہے وہ بیسیکلی بددیانتی پر مبنی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں وہ بطور کسٹوڈین آف دس ہاؤس ایکٹ نہیں کر رہے ہیں اور میڈیا کو برپور استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو ہر کینل پر نظریں آ رہی ہوں گی خبر نظر آ رہی ہوگی کہ جی وہ انہوں نے اتنے لوگوں نے دس خط نہیں کیے اتنے لوگوں نے اپنی تنخواہ وصول کر لی اور پھر سپیکر صاحب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں ہیں اور یہ سب ذرائع کے ساتھ ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ریپورٹرز جو ہیں وہ ذرائع اپنی خواہشات کی خبروں کے لیے ذرائع استعمال کرتے ہیں تو ایک تو وہ استیفے قبول نہیں کر رہے اور دوسرا میڈیا کو یوز کر رہے ہیں آپ کو ہر چینل پر یہ خبر نظر آ رہی ہے جس میں یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ پی ٹی آئی میں بغاوت ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لوگ اب عمران خان کے کہنے پر استیفے نہیں دے رہے اور ایک ڈی موریلائز کیا جائے ورکرز کو پارٹی کو تو آج کا جو دن ہے اس لحاظ سے ایک ایسا دن ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کہ استیفہ جیسے آپ نے کہا کہ استیفہ دینے والے راضی ہیں لینے والے انکاری ہیں تاریخ انصاف کے ایک سو ستائیس سرکان استیفے دیئے تھے حکومت نے چند ایک کے منظور بھی کر لیا اب الہدہ ملاقاتوں پر استرار ہے استیفوں کا معاملہ اب ایسا حکومت کیوں کر رہی ہے اور یہ معاملہ اب کس کربٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے میں اس لیے مجھے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ الہدہ الہدہ ملاقاتیں اکیلے اکیلے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سپیکر صاحب سے ملیں گے تو ان کو کچھ آفرز کی جائیں گی آپ کو کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں گے آپ کو یہ کر دیں گے آپ ادھر آ جائیے آپ وہ راجہ ریاض کے ساتھ مل جائیں بسیکلی یہ جو ملاقات ہیں یہ صرف جو رشوت کی آفر ہے اس کو بازابطہ طور پر سپیکر کا آفرز اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہر آفرز کی انہوں نے جس طرح آپ دیکھیں ذرا آج میں نے جو پروٹوکول دیکھا ہے سپیکر صاحب کا تو اس کے بعد میں تو کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ کبھی بھی اسریفہ دینے کا سوچیں یا الیکشنز کروانے کا سوچیں یا حکومت سے نکلنے کا سوچیں موجے لگی ہوئی ہیں مال بن رہے ہیں پروٹوکول چل رہے ہیں اور اب ان کو سب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اکیلے اکیلے سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ لفافیں موجود ہوں گے ویسے تو پہلے صرف صاحبیوں کو لفافیں ملتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ براؤن اور بلیک بیگ پھل آف میبی ڈالرز سمتنگ سپیکر صاحب جو ہیں اب وہ آفریں لگا رہے ہیں بہت شکریہ سمی ابراہیم صاحب سینئر صاحبی ترجعہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے بولیٹن میں آگے دیکھئے دو بڑے آمنے سامنے اور ڈیفالٹ کا خطرہ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان آزمان پاک میں پارٹی کی سینئر قیادت اور وفود سے وزیر آلہ کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر اجلاس بلانے اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کریں گے اجلاس میں شرکت کے لیے شاہ محمود قریشی شبلی فراز ڈیپیٹی چیئرمن سیرٹ مرزا آفریدی زمان پارک میں اس وقت موجود ہیں تفصیلات کیا ہیں جانیں گے بول نیوز کے نمائندہ اسامہ دورانی سے بتائیے جب لکل زمان پارک میں آج جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے اور سینئٹرز کا اجلاس جاری ہے عمران خان کی زیرے صدارت اور اجلاس کے اندر جو قومی اسمبلی میں ستیفوں کی تصدیق کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی اور دوسری جانب جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کی جانب سے جو لیتو لال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ تصدیق کے حوالے سے اس پر مشاورت کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ جو بلانے کے حوالے سے جو اجلاس ہے اس پر بھی مشاورت کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے بڑھتی ہوئی دہشتگردی اور دوبتی ہوئی معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی اس وقت سینئر قیادت زمان پاک میں موجود ہے جس میں شاہ محمود قریشی ہے پرویز خٹک ہے شبلی فراز ہیں اور ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ مرزا محمد آفریدی یہاں پر موجود ہیں اور اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور اجلاس کے اندر تمام تر جو صورتحال ہے اس پر بات کی جائے گی اور شاہ محمود قریشی سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اجلاس کے بعد وہ یہاں پر آکے میڈیا سے بات کریں گے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے بچے کچھے دہشتگردوں کی سرقوبی کے عزم کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں آلہ اسکری قیادت بھی شریک ہوگی اجلاس میں نیشنل ایکشنل ایکشنل پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے واقعات کی وجوہات بھی زیر بحث آئیں گی دہشتگردی سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا آزم کل قومی سلامتی کمیٹی کی بڑی بیٹھک لگے گی وزیراعظم کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا اجلاس میں آلہ اسکری قیادت بھی شریک ہوگی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے واقعات کی وجوہات زیرے بحث آئیں گی ذرائق کے مطابق کردم ٹی ٹی پی سے مذاکرات اور ماضی کے معاہدوں پر عمل درامت سے متعلق امور پر بھی بات ہوگی سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مقدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیست ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے